بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر لونگ میں آ جائے تو آپ کو پورے فورٹین پوائنٹس لکھنے ہیں سب سے پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ پتا ہونے چاہیے کہ فورٹین پوائنٹس کا اجازم نے کیوں لکھے اصل میں ایک تو دلی پرپورزر نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں ہوا نہر رپورٹ ٹوئنٹی ایٹ اگس نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ اور سائیمن کمیشن ان سپٹیمبر نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ یہ تینوں جو ہے اصل میں انڈیا ایکٹ نائنٹین ٹوئنٹی فائف میں جو ایک بننا تھا جو ایک قانون بننا تھا کچھ قوانین بننا تھے کچھ کنسٹوئشن بننی تھی تو نہروں نے اور جو سائیمن وغیرہ میں نے اور جو دہری پروپوسر بنی وہ سب کی سب مسلمانوں کے خلاف تھی نہروں رپورٹ کی جواب میں جو کہ اس نے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں لکھا اس کے جواب میں قائد اعظم نے نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں فورٹین پوائنٹس لکھے پیش کیے جو سب کے سب مسلمانوں کے فائدے کیلئے تھے کہ اگر آپ آئین بنانا بھی چاہ رہے ہیں تو قانون سانس جو اسمبلی ہوگی اس میں مسلمانوں کی تعداد ہونی چاہیے مسلمان جو اتنے ہونے چاہیے اگر مسلمان اس کو رد کر دیں تو وہ رد ہو جانے چاہیے تمام باتیں مسلمانوں کے فائدے کیلئے تھیں اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے پیپر میں کیا لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے انٹرڈیکشن لکھنا ہے انٹرڈیکشن میں لکھنا ہے کہ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ہندو کے جو لیڈر ہیں جوائل لان نیرو انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس نے نیر رپورٹ کہا جاتا ہے اور یہ مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں نے اسے فوری طور پر رد کر دیا نیر رپورٹ کے جواب دینے کے لیے قائد ایدم نے اپنے چودہ نقاط پیش کیے جن میں مسلمانوں کی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا اصل میں یہ بات ہے اس میں اس میں کیا کیا باتیں تھی نمبر ون تھا فیڈر سسٹم جو آپ وفاقی طرح حکومت بنانا چاہ رہے ہیں وہ فیڈر سسٹم ہونا چاہیے اور صوبوں کو بھی اختیار ہونا چاہیے ایک تو بات یہ ہے فیڈر سسٹم دوسری بات نمبر آف مسلم ریپیزنٹیو ریپیزنٹیو جو اسمبلی ہوگی اس میں مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہونے چاہیے مسلمان بھی ہونے چاہیے کتنے مسلمانوں چاہیے اس میں لکھا ہوا ہے ایک تہائی سے کم نہ ہون چاہیے یعنی ایک تہائی کم سے کم ہون چاہیے اگر مثال کے طور پر اس میں اسمبلی میں اگر دو آدمی ہیں تو نو میں سے ون تھر جو نو وہ تین تین کم سے کم مسلمان ہونے چاہیے اگر بارہ لوگ ہیں اسمبلی میں تو بارہ میں سے کم سے کم چار جو ہیں وہ مسلمان ہونا ضروری ہیں ایک بات ہوئیے دوسری بات دوسری بات جو ہے پروینشل آٹونومی صوبائی خود مختاری تمام صوبوں کو جو ہے پروینشل جو ہے وہ آزادی ہوگی یقصہ نمبر فور میں ہیں ریپرزنٹیٹیو آف منورٹیز ان لیجسٹریٹر لیجسٹریٹر کا مطلب بتا ہے قانون ساز قانون ساز کے اندر بھی جو اقلیت میں ہیں سکھ ہیں مسلمان ہیں جو کم تعداد میں ہیں ان کی بھی نمائنگی ہونے چاہیے وہ بھی اس کے اندر موجود ہونے چاہیے سیپریٹ الیکشن جو الیکشن ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے جہاں پہ مسلمانوں کی ایکسٹریٹ ہے مسلمانوں کی ہونے چاہیے اگر کوئی بھی فرقہ چاہے تو اسے مخلوط طریقے سے مکس کرنے رہا چاہے الیکشن تب بھی صحیح ہے اگر کوئی الگ الگ الیکشن کروان چاہے تب بھی صحیح ہے مسلم میجورٹی پروینسز وہ جو علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی ایکسٹریٹ ہے ان کے جو ہے جیسے مثال کے طور پر پنجاب، سندھ، بنگال، کیپی کے بلوٹیسان ہی جو علاقے تھے یا مسلمانوں کی ایکسٹریٹ تھی کشمیر بھی ان کے حقوق کا تحفظ ان کی جو بھی حقوق ہیں حقوق کا جو ہے نا تحفظ بھی ہو اور جو ان کے سرحدیں ہیں بانڈی لائن ہیں اس کا بھی تحفظ ہو مذہبی آزادی ہوگی مکمل طور پر ہر ایکوں مسلمانوں کو بھی اور جو جو بھی ہے ہر ایکوں مکمل طور پر مذہبی آزادی ہونی چاہیے اس میں تھری فورٹ ریپرزنٹیشن سرکو سے مطالق جو قانون ہیں اس سے مطالق بات کرتی جاریے کہ تھری فورٹ تقریباً جو ہے وہ جو کوئی قانون پاس ہوا ہے اگر اس کے تھر فورٹ انہیں کے بارہ میں سے نو آدمی تین چودائی جو ہے وہ اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں اس قانون کی تو اس پر ملدہنہ دوبارہ غور کیا جائے گا وہ مانی نہیں جائے گی وہ قانون وہ چیز جو ہے مانی نہیں جائے گی اس پر جنرل دوبارہ غور ملتوی کر دی جائے گا دوبارہ سوچا جائے گا اس کے بارے میں جو پسماندہ علاقے ہیں کے پی کے یا بروچستان وغیرہ ان میں جو ہے اس طرحات نافذ کی جائیں گی اور نوبر ٹین ہے شیر آف مسلم ان سرویس سرویسز جتنی بھی نوکریہ ہیں ملازمتیں ہیں اس میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے پہلے جو ہے وہ ہندوں کو حصہ جانا حصہ درکھتے تھے ان کا ہندوں کو نوکریہ دیا کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو حصہ نہیں تھا تو اس میں ہی بات رکھی گئی کہ اہلیت کی بنا پر مسلمانوں کے بھی مناسب حصہ دیا جائے اس کے بعد نوبر الیون ہے پروٹیکشن فور مسلم کلچر اینڈ لینگویج مسلمانوں کے جو لینگویج ہے اور ان کا جو کلچر ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا وان تھرڈ مسلم منسٹریٹس منسٹریٹس کے اندر وزارتوں کے اندر مرکزی اور صوبائی دونوں میں وزارتوں کے مسلمانوں کو کام از کام ایک تہائی نمائن کی دی جائے گی اگر نمائن کی دی بھی جائے گی وہ وان تھرڈ سیپریشن آف سن سن شوڈ بی سیپریٹیڈ فرام بمبئی پریزیٹنسی سن کو بمبئی سالہ کر دی جائے گا ایک بات یہ بھی تھی اور چین ان کنسٹیوشن آئین میں تنمیم جو ہے نہ کی جائے گی جب تک وفاق والے فیڈر والے شامل تمام صوبے اگر فیڈر کے ساتھ جتے بھی صوبے ہیں پروینشن ہیں وہ جب تک متفق نہیں ہوں گے اس وقت تک آئین میں تنمیم نہ کی جائے گی آئین میں تنمیم بعد میں کی جائے گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچہ سمجھ میں آیا ہوگا فورٹین پائنٹس بہت ہی ایزی ہیں نائن کلاس میں ہی پڑھے تھے نائن کلاس کے لیے بھی ایزی ہے آج کے لیے تنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکی گا اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ